اچھا جناب اب ہم ڈسکس کریں گے پبلکس کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھئے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پبلکس مایکرو انوارمنٹ کے بہت اہم اور امپورٹنٹ ایکٹرز ہوتے ہیں دراصل یہ وہ انٹیٹیز ہوتی ہیں جن کا کسی حد تک آپ یہ سمجھیں کہ شاید ایک پرٹیکلر آرگنیزیشن کی ورکنگ کے اندر کوئی ڈائریکٹ انٹرسٹ تو نہیں ہوتا یعنی ڈائریکٹ انٹرسٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ جس طرح کا انٹرسٹ ایک سپلائر کو ہوتا ہے یا ایک بائر کو ہوتا ہے یا ایک ری سیلر کو ہوتا ہے وہ والا انٹرسٹ تو نہیں ہوتا ہے ان کا لیکن یہ ارگنیزیشن کی ورکنگ سے کسی حد تک متاثر ہو رہے ہوتے ہیں یعنی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ارگنیزیشن ان کو افیکٹ کرے یا وہ ان کو متاثر کرے تو وہ اس طرح سے متاثر نہ کرے کہ اس کے افیکٹس ان کے لیے ایڈورس ہوں اس سے ان کو نقصان پہنچے اچھا اب اس کو سمجھنے کا ایک اور اینگل یہ بھی ہے کہ اصل میں بعض اوقات آپ دیکھیں گے جب ہم ان کی قائنس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے تو آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کا کوئی اور رول بھی تھا جس طرح کہ جو امپلائیز ہوتے ہیں ویسے تو وہ ارگنیزیشن کا حصہ ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز ان کے اگینس جا رہی ہو تو وہ انٹرنل پبلکس بن جاتے ہیں تو پبلکس کا لفظ جہاں جو استعمال کیا گیا ہے وہ اس کا معنی یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ایکٹرز یا فیکٹرز یا کسی حد تک فورسز یا انٹیٹیز جو ارگنیزیشن سے ایڈورسلی افیکٹ ہو سکتی ہیں اور ارگنیزیشن کو ایڈورسلی افیکٹ کر بھی سکتی ہیں اچھا اب اس سے پہلے کہ ہم ان کی تفصیل پڑھیں یہ یاد رکھئے گا کہ ہر ارگنیزیشن فارملی یا انفارملی اس کا ایک پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کے اداروں کا بھی ہوتا ہے اور پرائیوٹ اداروں کا بھی ہوتا ہے اور ہم انڈویجولز بھی اپنے اندر یہ فنکشن یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ ہم جو پبلکس جن سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے یا جن سے ہمارا انکاؤنٹر ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے ہم ان کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے اب ہم تفصیلن دیکھتے ہیں ابھی ہماری پرٹیکلر ویڈیو میں ہم تین پبلکس میں بات کریں گے فائنینشل پبلکس میڈیا پبلکس اور گورنمنٹ پبلکس اور آنے والی ویڈیوز میں ہم دوسرے جو ہمارے پبلکس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جو پہلا جو ہمارے ہیں وہ فائنینشل پبلکس ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فائنینشل سیکٹر میں ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو فائنینشل سیکٹر ہے جس میں بینکس بھی ہوتے ہیں جس میں سٹاک ایکسچینجز بھی ہوتی ہیں جس میں انویسٹمنٹ ہاؤسز بھی ہوتے ہیں انویسٹ بھی ہوتے ہیں ان سے ہر آرگنیزیشن کو جو ہے وہ کام ہوتا ہے اور ہر آرگنیزیشن کی ریگلر انٹریکشن میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے آرگنیزیشنز کو انفلینس کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو وہاں سے بینفٹ ملے اور اس لیے بھی کہ آرگنیزیشنز ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان کا جو انٹرسٹ ہے یا جو ان کا مفاد ہے وہ ایفیکٹ یا انفلینس ہو عام طور پر جو کمپنیز یا ایفیکٹیشنز کے فائننس ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی مارکٹنگ کرتے ہیں یاد رکھئے گا جو فائننس ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں موجود لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ایسے پبلکس کے ساتھ دیل کرنے میں اور اس طرح سے ان کو مینج کرنے میں کہ کمپنی کے لیے کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہ ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میڈیا پبلکس کو ایک بات جو آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ ہم جس ایج میں زندہ ہیں اب اس ایفرمیشن ایج کے اندر جو کسٹوڈین آف ایفرمیشن ہیں یا جو ڈسٹریبیوٹرز آف ایفرمیشن ہیں وہ ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں جس کو ہم عرف عام میں میڈیا کہتے ہیں جس میں آپ کا میس میڈیا مینسٹریم میڈیا آپ کے ریڈیو ٹی وی اخبار بھی ہوتے ہیں اور آپ کا سوشل میڈیا بھی شامل ہے جس میں آپ کی فیسپیک ٹویٹر اور لینگڈین اور بہت سارے اور ایسے پلیٹ فارمز جہاں پر لوگ کانٹینٹ جنریٹ کر لیتے ہیں تو یا دیکھئے گا کہتے ہیں کہ جو میڈیا ہے اس کا انیسنس رول تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نگاہ رکھے معاشرے کے ہر طبقے کے اوپر کہ لوگ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے سوسائٹی کو نقصان پہنچے ابھی جو میڈیا آسز ہوتے ہیں ان کے افکورس اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں یہ اصل میں مفاد عامہ کے اندر یعنی پبلک انٹرسٹ کے اندر یہ آرگنیزیشنز کو واش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھتی ہے کہ مارکٹنگ کا تو سارا کام ہی میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے اور ان میڈیا کے اندر اتنا انفلینس ہوتا ہے کہ یہ چاہیں تو یہ آپ کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں لہٰذا یہ جو آپ کی مختلف میڈیا ہاؤسز ہیں یہ جو میڈیا چینلز ہیں یہ جو جس نے آوٹلیٹس ہوتے ہیں وہ مینسٹری میڈیا کے ہوں یا وہ سوشل میڈیا کے ہوں آپ کو انہیں منیج کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جو ارگنیزیشنز کا پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان میڈیا پبلک کے ساتھ کارڈینیٹ بھی کرتا ہے اور ان کو منیج بھی کرتا ہے تاکہ آرگنیزیشن کے لیے کوئی بری چیز یا کوئی بیڈ ایفیکٹ کریئیٹ نہ ہو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب گورنمنٹ پبلکس کے اوپر دیکھئے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اصل میں پسٹوڈین ہوتی ہیں کسی بھی سٹیٹ کسی بھی کنٹری کے اندر جو پبلک انٹرسٹ ہے اور گورنمنٹ بہت ساری سرویسز بھی پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اب جو گورنمنٹس ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ بزنسز کو ریگولیٹ کریں وہ بزن دا ایتھیکل لیمٹس ہیں وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی ہیں جس سے پبلک کو نقصان پہنچے جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر جو مختلف ہمارے پروینسز ہیں پاکستان کے ان کے اندر فوڈ آتھورٹیز کام کر رہی ہیں جو کہ ووچ کرتی رہتی ہیں ایسے تمام اورگنیزیشنز کو جو کہ فوڈ کے اندر فوڈ سے ریلیٹڈ کاروبار کرتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے پبلک کو نقصان پہنچے اس طرح سے یہ آپ کی ڈرگز آتھورٹی ہوتی ہے جس کا کام بسیکلی جو میڈیسن جو آپ کی فارمسوٹیکل انڈسٹی ہے اس سے متعلق ہے یا اس طرح سے اور ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ پبلک انٹرسٹ ہرٹ تو نہیں ہو رہا یہ پبلکز ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ پبلکز کہتے ہیں اور آپ نے یہ ان کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے اور اپنی ارگنیزیشن کو اس ٹریک پر رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی ان اداروں کی جو ریگولیشنز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کریں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں پبلکز کلیر ہوئے ہوں گے تانکہ ہی چھ موش temporada ان کو کچھ مسین بありがとう